بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج آٹھ ریپرل ہے دن ہے جمعت المبارکہ اور سال دوہزار بائیس ناظرین آج کے اس پرگرام میں تین اہم ترین خبروں کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری پہلی خبر کنٹرول ٹاور کی پالیسی اور کنٹرول ٹاور کے فیصلے سے یعنی حتمی فیصلے سے متعلق ہے یہ کیا خبر ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے دوسری خبر میں کل جو سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ کو کلدم قرار دیا غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا عدالت عزمہ کے اس فیصلے کے بعد وزیر آزم عمران خان جو کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں اس کارڈ کے استعمال پر ناظرین خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں خان صاحب کا وہ نیاک کارڈ کیا ہے اور پی ٹی آئے کے ارکان میں کس نکتے پر کس بات پر جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں اس اہم خبر کی اہم ترین تفصیلات آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور تیسری جو ناظرین آج کی ہماری خبر ہے جو قاتون اول کی دوست ہیں اپنا فرہ خان ان سے متعلق ہے اور خبر یہ ہے کہ فرہ خان نے پچھلے تین سالوں میں پنجاب کے خزانے کو پنتالیس ارب کا جھٹکہ پہنچایا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور پنتالیس ارب کا جھٹکہ فرہ خان نے کیسے پنجاب کے خزانے کو پہنچایا ہے اس خبر کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پیکا ترامیم سے متعلق بڑے اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اہم کیس کی سماعت اس حوالے سے بھی کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ نے پیکا ترامیم سے متعلق جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور غالب امکان ہے کہ اس مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ آج ہی اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایننونس کر دیا جائے گا فیصلہ جب آئے گا اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے جو آج کی عدالتی کاروائی رہی چیف جسس اثر ملالہ کی جانب سے جو ریمارکس دیا گئے یہ ڈیٹیل آج کی عدالتی کاروائی کے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے حاضرین آج کی عدالتی کاروائی کے دوران چیف جسس اثر ملالہ کے جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت کے سامنے ایف آئے نے اپنے بنائے ہوئے ایسو پیس رکھے ایف آئے نے خود ایسو پیس بنائے عدالت کے سامنے پیش کیے لیکن پھر انہی ایسو پیس کی ایف آئے کے جانب سے خلاف برزی کی گئی بابر بخت جو کہ ایف آئے کے اپنا ڈریکٹر ہیں سائیبر کرائم ونگ کے انہیں مخاطب کرتے ہوئے چیف جسے اثر ملالہ نے یہ کہا کہ ایف آئے کے کس طریقے سے اس ساری کاروائی سے برسکتی ہے آپ نے خود ایسو پیس بنائے آپ نے ان ایسو پیس کو گرفتار کرتے اپنا ان کی وائلیشن کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا تو جو ذمہ داران ہے ایف آئے کے وہ کس طرح سے عدالتی کاروائی سے یا تعدیبی کاروائی سے برسکتے ہیں بابر بخت نے کہا عدالت کے ریمارکس دینے پر کہ یہ قانون جو ہے وہ پر عمل درامت کروایا جائے لیکن چیف صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ لاہور میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اسلامباد میں آپ چھاپا مارتے ہیں یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ آپ لاہور میں ایف آئی آر درج کر کے اور یہاں پر اسلامباد میں چھاپا مار کر چند منٹوں کے اندر چند سیکنڈ کے اندر جو ہے آپ اسلامباد آپ کی ٹیم پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر گرفتاری کے لیے چھاپا مار دیا جاتا ہے تو ایف آئی آر کے ڈیریکٹر بابر بخت بابر بخت قریشی نے کہا کہ ایف آئی آر سے پہلے بھی ایف آئی آر جو ہے وہ گرفتاری ڈال سکتا ہے اور گرفتاری ڈالنے کے بعد جب اس شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے برامدگی کرنے کے بعد ایف آئی آر کا جو ہے وہ اندراج کیا جاتا ہے پھر چیف صاحب نے ان سے قانون کا سوال پوچھا کہ آپ کو کوئی پشماندگی نہیں کہ آپ کیا عدالت کے سامنے دلائل دے رہے ہیں آپ قانون کی بات بھی کر رہے ہیں اور قانون سے ہٹ کر آپ دلائل دے رہے ہیں چیف صاحب نے کہا کہ کس قانون کے تحت آپ جو ہے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں کیسے آپ ان کی گرفتاری جو ہے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ڈال سکتے ہیں آپ کو تو کوئی افسوس بھی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں چیف صاحب نے کہا پھر ان تمام جو حالات میں کسی نہ کسی کا تو احتساب جو ہے وہ کرنا آخری بات یہ کی کہ ملک میں کتنی بار مارسلہ لگا ہے یہ ہماری تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اوپر ہماری جو لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام ہیں وہ باتیں کرتے ہیں اس کے بعد مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت کی جانب سے محفوظ کر لیا گیا ہے آج ہی ہماری جو پہلی خبر ہے کنٹرول ٹاور کی پالیسی اور حتمی فیصلے سے متعلق وہ آخر میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن کپتان کا جو عدالتی فیصلے کے بعد کارڈ ہے اس کارڈ کے اوپر اس کارڈ کے استعمال پر جو پاکستان تاریخ انصاف میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں اس خبر کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اب شیئر کریں گے ناظرین کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے بعد عمران خان کی جانب سے وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا غالباً جب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی چل رہا ہوگا لیکن اس سے پہلے جو سیکٹری لوہ ہیں وہ عمران خان نے انہیں آج بلا رکھا تھا تاکہ جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس پر وہ وزیراعظم کو بریفنگ دے سکیں اس کے علاوے عمران خان صاحب نے آج پاکستان تاریخ انصاف کی جو سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے لیکن ذرائعہ نے دعویٰ کیا ہے ذرائعہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف کی اندر عمران خان صاحب اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد انہیں وزارت عظمہ سے ہٹانے کے بعد جو نئی حکومت تشکیل پائے گی ان کے خلاف جو ہے مرکز اور صوبائی سطح پر عوامی تحریک جو ہے وہ چلانے پر غور کیا جا رہا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس نقطے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف عوامی سطح پر حکومت کے خلاف عوامی عوامی تحریک چلائی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے پاکستان تاریخ انصاف کے ارکانیں اسمبلی ہیں ان سے مصطفی ان کے اسطیفے بھی جو ہے وہ ان کے اسطیفے بھی دلوائے جائے انہیں ان کی جو نشیشتیں ہیں ان سے مصطفی کروا جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پارلٹی کے جو اہم رہنماں ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں پارلیمانی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کی جانب سے مشورت یہ آ گیا ہے کہ فوری طور پہ اسطیفہ دینا پاکستان تاریخ انصاف کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اصل جو خبر ہے کہ یہ پھوٹ کیا پڑی ہے ارکان میں اختلافات کیا پیدا ہوئے وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آج قومز کے ساتھ عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے اس خطاب میں عمران خان صاحب جو ہیں مصطفی ہونے کا اور اپنے ارکان کے مصطفی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اہم رہنماؤں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اسطیفے دینا فوری طور پہ خطرناک ہوگا ہمیں یہ جو لڑائی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے میدان کے اندر لڑنی چاہیے کیونکہ نئے جو نئی جو حکومت آئے گی نیا جو سیٹ اپ بنے گا وہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے قانون سازی کرے گا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ای ویم کا قانون برقرار ہے آئی ووٹنگ کا قانون برقرار ہے تو ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی حال میں بھی پارلیمان سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو غیر ملکی خط کا معاملہ ہے اس سوشی کے اوپر بھی پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ اعلی عدلیہ سے رجوع کر سکتی ہے لیکن دوسری جانب کی ناظرین خبر یہ ہے کہ نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو وزیراعظم بنے گے جو نئی حکومت کی تشکیل ہوگی جو نئی وفاقی کا بھی نہ سامنے آئے گی وہ بھی غیر ملکی خط کے معاملے کے اوپر کوئی تحقیقاتی کمیٹی کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا سکتی ہے یا پھر اس معاملے کو پارلیمان میں نئی حکومت کی جانب سے لائے جا سکتا ہے لیکن اصل خبر یہ ہے ذرا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کاف لیگ اور پاکستان طریق انصاف کے جو ارکان ہیں اگر عمران خان صاحب نے کہا تو اس میں بیشتر جو ارکان ہے جن کا پاکستان طریق انصاف کے ساتھ تعلق ہے وہ قومی اور سوائی اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کریں گے اور اگر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اسمبلیوں سے ریزائن کرنا ہے تو بہت سارے ایسے درجنوں اور کان ہیں خاص طور پر جن کا تعلق جاہے وہ قومی اسمبلی سے ہے وہ ریزائن نہیں کریں گے اور اس کے نتیجے میں خان صاحب اگر ریزائن کر جاتے ہیں قومی اسمبلی سے تو ان کو اپنی پارٹی کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بہت سارے سرپرائز بہت بڑا سرپرائز مل سکتا ہے کہ شاید غالباً عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی میں لوگ اسطیفے دینے سے انکار کر جائیں گے کہ خان صاحب کے جو اسطیفے دینے والے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کم ہوگی اور جو ریزائن نہ کرنے والے ہوں گے ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے یہ ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن ذرائع یہ جو ضرور بتا رہے ہیں ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا تو ایسے ارکان موجود ہیں جو اسمبلی سے ریزائن نہیں کریں گے اب کیا ہوتا ہے قوم کے ساتھ کتاب میں عمران خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں یہ آج رات کو پتہ چل پائے گا اور اس سے پھر ہم جو ذرائع کی خبر ہے اس کا ہم موازنہ کر سکتے ہیں غیر جانب دری کی اپنا جو پالیسی ہے کنٹرول ٹاور کی وہ کیا ہے حتمی فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو فارا خان جو اپنا خاتون اول کی قریبی خاتون دوست ہیں ان کا جو سکینڈل آج کل جو میڈیا پہ چل رہا ہے اس سے متعلق جو نئی خبر سامنے آئی ہے کہ پنتالیس عرب کا تین سالوں میں پنجاب کے خزانے کو جھڑکا پہنچایا گیا ہے اس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں یہ تین چار خبریں آپ ناظرین کے ساتھ میں مختصر سے اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا ایک خبر تو ناظرین یہ ہے کہ جو فارا خان کے گاؤں میں ترقیاتی کام کروائے گئے اس کی مالیت سامنے آگئی ہے کہ چھوٹے سے گاؤں میں تین سالوں میں فارا خان نے گیارہ کروڑ نوے لاکھ روپے کے جو ہے وہ ترقیاتی کام کروائے ہیں جس میں سڑکوں کو جو ہے وہ بنوایا گیا ہے جس میں ٹوٹائلز اپنی گاؤں کے اندر لگائی گئی ہیں ہسپیٹل کو جو ہے جو ڈسپینسری ہے اس کو اپگریٹ کیا گیا ہے سکول کو اپگریٹ کیا گیا ہے اور دی کا جو اس طرح بلکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ گاؤں کے اندر فیملی پارک بھی جو ہے فارا خان نے بنوا کے دیا ہے گیارہ کروڑ نوے لاکھ کا جو ٹوٹل فنڈ وہاں پر لگا ہے اس میں فیملی پارک بھی بنوا کے دیا گیا ہے اچھی بات ہے یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو حکومت یہ تمام سولیات فرام کریں لیکن امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے دو سو میٹر کی اوپر جو اور گاؤں ہیں وہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ انیس سو پچاس انیس سو بیس کا جو ہے ہم دور میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کے جو آگے والا گاؤں ہے فراخان صاحبہ کا گاؤں گنگ وہاں پر جو سرکیاتی منصوبے نظر آتے ہیں وہ تو نظر آتا ہے کہ ایک کسویں صدی میں ہم جی رہے ہیں یعنی دو گاؤں کے لوگ ہیں ایک کسویں صدی میں جی رہے ہیں اور دوسری گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بیسویں صدی کے میڑ میں ابھی بھی زندگی گزار ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں ایک اچھی صاف ستری زندگی گزارنے کے لیے وہ دو سو میٹر دو دور گاؤں کے جو مکین ہیں ان کو دستیاب نہیں لیکن ساتھی ساتھ ناظرین یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں جو جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو فراخان صاحبہ ہیں انہوں نے پچھلے تین سالوں میں جو شیخ پورا کا ظلہ ہے اس کے لیے پنتالیس ارب کے منصوبے جو ہے وہ وزیر اللہ پنجاب سے منظور کروائے ہیں ایوان وزیر اعلیٰ سے ان پنتالیس ارب کے منصوبوں کی فراخان نے منظوری کروائی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ اپورا کے ارکانے قوم اسمبلی نہیں ہیں کیا شیخ اپورا کی ارکانے سبائی اسمبلی نہیں ہیں تو فراخان صاحبہ جو نہ ایم پی ہیں نہ وہ امنے ہیں نہ کوئی سبائی وزیر ہے نہ وہ وزیر اللہ کی مشیر ہیں نہ معاملے خصوصی ہیں نہ امران خان صاحب کی وہ مشیر ہیں نہ عمران خان صاحب کی معاملے خصوصی ہیں تو ان کے پاس اتنے وسیع اختیارات یا ان کے پاس ایسا اثر سوخ کیا ہے کہ اپنے گاؤں اپنے زلوے کے اوپر اتنے بڑی بڑی رقم جو ہے وہ خرچ کرواری ہیں اتنے بڑی بڑی رقم کے منصوبے جو ہے ایوان وزیراعالہ سے منظور کرواری ہیں لیکن یہاں پر دو اور خبری میں فرح خان سے متعلق کہ انہوں نے سات کروڑ کی ایک لگزری گاڑی جو ہے وہ بک کروائی جس طرح سے ناظرین پیسہ آتا ہے پھر جاتا بھی اسی طریقے سے ہے لیکن اس سے بڑھ کے جو خبر ہے کہ فرح خان صاحبہ کے جو اساسے دوہزار سترہ میں تیس کروڑ کے تھے یہ کل کی خبریں ہیں آپ ناظرین کے پاس یہ خبریں پہنچ چکی ہوں گی لیکن جو انیلیسز ہے کیونکہ کل کہاں سپریم کورٹ میں مصروف تھے ان خبروں کے اوپر بات نہیں کر سکے تو یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ دوہزار سترہ میں اگر کسی کے اساسے تیس کروڑ کے تھے تو چار سالوں میں دوہزار اکیس تک یہ دوہزار اکیس تک کا حساب ہے اس میں دوہزار بائیس ابھی شامل نہیں ہوا اس کے چار مہینے بھی تقریب ہو چکے ہیں تو دوہزار اکیس تک جو ہے خاتون نے جو خاتون ہے فرح خان ان کے ستانویں کروڑ مالیت کے اساسے پہنچ چکے ہیں اور یہ وہ اساسے ہیں جو ڈیکلیر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو اساسے ہیں جو چھپائے گئے ہیں جو نہیں بتایا گیا کیونکہ اس میں جو اساسوں کی مالیتی یہ مالیت اصل مالیت ہے وہ بھی نہیں بتا جاتی اور اگر اصل مالیت کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ اربوں روپے کے اساسیں ہیں جو ان چار سالوں میں فراخان صاحبہ کے بڑے ہیں لیکن فراخان صاحبہ کا ایک موقع بھی آج سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے جو بھی اساسیں اس سے منطلق جو میرے شوہر ہیں وہ بیان دے چکے ہیں لیکن ذہر اسی بات ہے بیان تو سامنے آیا ہے لیکن بیان دینے سے تو بات نہیں چلتی بات نہیں بنتی اگر شریف خاند کے خلاف الزام لگا تو انہوں نے بھی وضاحت دے دی تھی لیکن کسی نے ان کی وضاحت مانی تو نہیں تھی معاملہ تو عدالت تک جائے گا تو یہ بھی معاملہ عدالت تک جا کر بھی جا کر ہی کسی نتیجے پر ختم ہوگا اب کنٹرول ٹاور کی پالیسی کیا ہے کنٹرول ٹاور کیا فیصلہ کیا اس سے متعلق ناظرین بہاں بس سوک ذرائے جو اسٹیبرشمنٹ کے ساتھ کنٹرول ٹاور کے ساتھ ٹچ ٹچ ہوتے ہیں ان کے معاملات کے حوالے سے باخبر ہوتے ہیں ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو ملک کے سیاسی معاملات ہیں اس سے کنٹرول ٹاور نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ نیوٹرل رکھا ہے غیر جانب دار رکھا ہے کوئی تعلق واسطہ انہوں نے نہیں رکھا اور باخبر ذرائے باوسوک ذرائے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کنٹرول ٹاور نے یہ حتمی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کسی قسم کی جو ہے وہ تعلق نہیں رکھیں گے کنٹرول ٹاور جو اپنی غیر جانب دارا غیر جانب دارانہ جو پولیسی ہے جو نیوٹرل پولیسی ہے اس کو جاری رکھے گا تو یہ ناظرین آج کا ہمارا وی لاؤگ لیکن جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اگلے پروگرام میں جو سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنوایا ہے سپریم کورٹ اس فیصلے پر کیسے پہنچی بازی کیسے پلٹی ہے یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے کیوں سنایا گیا یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کسی کے پریشر کی اوپر تو یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ اگلے وی لاؤگ میں کیونکہ اس پر بڑا ہومورک کرنے کی ضرورت ہے وہ تمام ہومورک کر کے اگلے پروگرام میں وہ تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن فیلحال اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ